انسانیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے کوئی ختم نہیں کر سکتا وہ کتنوں ہی چالے چلیں ہندو ووٹ کو ایک کرنے کی کوششیں کر لیں مسلمانوں کو لڑا کر کے ہندو کو مسلم سے مسلم کو ہندوز لڑا کر کے وہ ان کا وقتی ہے آج ان کے ہاتھ میں دور ہے باغ ہے وہ جو چاہیں کر لے جائیں لیکن ہمیشہ وہ یاد رکھیں کہ وہ اس گھر کے کرایہ دار ہیں ہمیشہ ان کا یہ گھر نہیں یہ تخت ان کا ہمیشہ کیلئے نہیں ہے چند دنوں کیلئے حکومت ان کو کرنے کیلئے لوگوں نے دیا ہے اور جو انہوں نے دیا ہے وہ ان سے چھیننے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں وقت کا انتظار ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو دیتا ہوں گے سیاست کا کام ہی ہے ہندو مسلمان کو نچھڑانا لیکن خدرت کا کام ہے دونوں کو آپس میں ملائے بہت چھک رہے شاہر جناب ملانا صاحب ہم تین لوگوں سے عوام نے کچھ سوالات میرے ذریعے سے پوچھنے کے لئے کہا میں سوال کروں گا جو آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں کیا ایسے خاضیوں کو جیسے کہ پیسوں کے لالچ میں آ کر طلاب بلائے جاتا ہے ان کو خاضی کے اس پوزیشن پر رہنا چاہیے یا نکالنا چاہیے کون نکالے گا تو کون نکالے گا کون بنائے وہ یہ نکالے گا بنائے تو اپنی مرضی سے نکل نکلیں گے ہاں انہیں خاضی ہی ہے مہرماؤ میں کہنا ہے مطلب یہ ہے ان کو خاضی ہونے کا سرٹیفیٹ ڈس نے دیا ہے ڈس نے دیا ہے دو سرٹیفیٹ ڈس نے دیا ہے دینا سرٹیفیٹ دیکھئے دیکھئے میں ایک بات یہاں آپ کو کانا چاہوں گا کہ پبلک نے اگر یہ سوال کیا ہے کہ ایسے خاضیوں کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں وہ پبلک کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ رہی ہے پبلک اور پبلک کو معلوم ہے کہ یہاں کون فرادی ہے اور کون کیا کر رہا ہے تو میں ایسی عوام سے ایسی پبلک سے یہی مزارش کروں گا کہ آپ ان کے در پر جا کر ان کی ریٹ کو کیوں بڑھا رہا ہے آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو حق نکتا ہے جہاں صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے جہاں صحیح فیصلے ہوتے ہیں آپ وہاں چاہیے خود ان کی دوباریں بند ہو جائیں گے لیکن ایسی کچھ لوگ ہیں جو معصومیت پر جس کو معلوم نہیں بیتا وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور دو پارٹی لڑکر ایک پارٹی ان کو وہاں پہ لے جاتی ہے اور ایسی نئے نئے دکھان بھی پول چکے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں پولٹیکل پارٹیاں وہ لوگ بھی اپنی پولٹیکل کام چھوڑ کر کاروائی کچھ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کس بیس پہ کر سکتے ہیں دیکھئے ہمارا دین ہمارے لئے کافی ہے قرآن نے یہ کہا کہ فَسْأَلُوْ اَحْلَدِ بِلِنُ تُمْ لَعْدَ آمُ اگر تم نہیں جانتے ہو جاننے والے سے پوچھو تو ہر محلے والے کو چاہیے کہ اپنے محلے کا مسئلہ ہر فرد کو اپنا مسئلہ ان لوگوں کے پاس لیتا جائے جن کے پاس اس کو جواب دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اب جو کچھ بھی آپ نے بتایا کہ اس طرح اس طرح دکانیں کھلی لیے ہو رہا ہے تو اس میں سب سے زیادہ حصہ عوام کا ہے عوام کی جہالت ان کو اس طرح کے لوگوں کے دہندہ کھلے میں مجبور کر رہی ہے لہٰذا اس کی سزا عوام کو مل رہی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ عوام دین سکھنے کی کوشش کریں اپنے حقوق اپنے زمیداروں کا سمجھنے کی کوشش کریں جمعہ کے خدبوں میں وقت پر جائے خدبہ ختم ہوگے نماز پڑھتے ہو جائیتے ہیں تو خدبہ کیا تھا وہ نکاح کی طالوں سے بتایا تھا وہ طلاح کیسے سے بتایا تھا حلال کیسے تھا وہ سنتے نہیں خدبہ خران میں درست ہوتے ہیں درست میں نہیں جاتے دینی کتابیں ہیں کتابیں نہیں پڑھتے تو غلط عوام کی ہے کہ وہ اپنا دین اپنے شریعت تمس پر اتنا تو جانے کہ وہ اسلام پر خائم رہ سکیں اپنا مسئلہ جان سکیں تو جہالت کا نتیجہ ان کو اسزا مل رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کسی نے کہا کہ جب تک جو ہے بے وقوف بننے والے رہیں گے بے وقوف بنانے والے بھی رہیں گے لہٰذا عوام اگر جان گیا ہے اور صحیح اور غلط نہ فرق کرنے لگے تو خود بہت دکانے بند ہو جائیں گے یہ آزاد ملک ہے یہاں پر کوئی شخص اس کے اکھڑے ہو جائے اس کے پجا کرنے اور بے وقوف بھی مل جاتے ہیں اسی طرح یہ دہلے بھی ہیں لہٰذا ہر آدمی تو سوچنا ہے کہ میں جب خاضی صاحب کے پاس جا کے نکاح پڑھا لیا ہوں تو میرا مسئلہ بھی یہ اگر ہے تو میں مولی صاحب پر صاحب پر جا کے اپنا مسئلہ بیان کروں لیکن ہمارے لوگ جو ہے سیدھا پولٹیکل لیڈروں کے پاس یا پولی سٹیشنوں کے پاس یا لائروں کے پاس جاتے ہیں جب نکاح پڑھا جا گود ان میں سے تینوں میں سے کوئی نہیں آیا تھا تو اب کیوں گئے ہیں لہذا جو ہے وہ اپنے علماء کے پاس جائے اور ایسے علماء کے پاس جو متخیب بحثدار ہوں جو اللہ کے لئے ان کی خدمت کرنے لے تیار ہوں یہی اس کا حل ہے دوسرا کوئی آپ کے پاس کوئی پول نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پول نہیں ہے اور حکومت تو کوئی بھی جائے گا تو اس کو جو لیٹر دے دے گی تو اس کو ایوز کر رہے گا اصل حکومت کے مسئل آپ پر جاتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بحث اب سمجھو کسی آدمی کو یہ گورنمنٹ خاضی بنا کر بڑھا کلا کر وہ گورنمنٹ اسے خرابت بھی لے سکتے اور دوسری گورنمنٹ اس کے فیوری آدمی کلا سکتے ان کے لئے اچھا بڑھا جاتے معاملہ بڑھتا کیونکہ سیاستدانی کیسے ہیں اور وہ عوام کے مسئلے جو بات کیا اس میں جتنی بناہ ہوتا ہی ایسے کمشن پیپل جو خاضی ہو یا پولیٹیکل ہو یا پولیس ٹیشن بھی ایک نامہ بول نہیں سکتے میں اس کو یہ بول ہوں میں اس کا مسئل رہا جاتا تھا وہاں بھی ہے وہاں بھی خاضی دلائے جاتا ہے وہاں خاضی دلاتے ہیں اور وہاں پولیس ٹیشن میں بھی سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں پیسہ جس کا مال پڑا اس کی طرف انسان ہو جائیتی ہے وہ بھوڑ تیک بھی کیس نہیں جاتا وہاں سے ختم ہو کے چلا جانتا یہ بھی چل رہے ہیں لیکن وہاں بھی کیسی ہے ایک بار ہمپرے ایک سیس پر اچھے پہ ہاں پڑen بھкі Talking سب رکھا رہے ہیں اب ہم کو تلااک تلاا سب بہتینے کی چیزیں Barengیں چیزیں کامریٹیں بھورکتشان پولیس ٹیشن بھورٹ بیٹو بات کریں اب دلا سکتے نہیں دلا سکتے ہیں تا بولو بیٹو میں پیسلا کرنا چاہتا ہے لڑکی والے دلات کو یہ پریشان نہ ہونا کہ لڑکا والا نہیں ہے لڑکی والا پہنچے ہیں اب وہ چلے گے وہاں اور جائے پیسلا کریں آپ لوگ جو ہے وہ کونس دنگو ہے وہ جو بولتے ہیں نکو 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 وہ ہوگا ہمارا ساں دو دن میں کامو جانا ہمارا دو دنگا ہمارا کیوں ہی جلتی ہے ناظری واقعی میں جو بہتر سے بہتر بات ہم کو ادھر معلومات ہوئی جو طلاق کے مسئلے میں اور ایسے اور کئی سوالات ہیں جو میں آکے مولانا سے کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب آپ بتائیے کیا آپ بی جے پی کی حکومت پر کچھ امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ مسلمان کے پیور میں کچھ کر سکیں یا آگے کچھ ان کی بھلائی کر سکیں مسلمانوں کے لئے دیکھئے کانسٹیٹوشن کے حساب سے جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے جس کو وزیر آزم ہم گھنڈ ہیں پائرنسٹر گھنڈ ہیں وہ کسی پارٹی کے ہی ہوتے ہیں لیکن جب وہ چن کر کے الیکٹ ہو کر کے کرسی وزارت پر وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں یا کسی کمیونیٹی کے نہیں پڑے ہیں وہ پورے ملک کے لوگوں کے وزیر آزم ہوتے ہیں پورے ملک کے لوگوں کے وہ خادم ہوتے ہیں تو اس حیثیت سے ظاہر ہے کہ ہمیں امید ہے کہ وہ کریں اور چونکہ ہم نے چنہ ہی اسی لیے ہے یہاں کے لوگوں نے چنہ ہی اسی لیے ہے کہ وہ سب کو دیکھ کر کے چلے اور ان کا نعرہ بھی تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو مسلم کمیونیٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ براہ کریں کیا آپ مانتے ہیں کہ اس بات پر سب کا ساتھ سب کا وکاس واقعی میں ایسا ہو رہا ہے جی یہ تو آپ لوگ زیادہ اچھے سے بتا سکا رہے ہیں جیبا ہے جیبا ہے